اسلام علیکم مصاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زبیر عوان ناظرین آج کی ویڈیو انتہائی موٹیویشنل ہے آج کی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی کیونکہ آج میں نے آپ کو ملوانا ہے اس بچے سے جس نے پورے پاکستان کو یہ بتایا کہ اگر ہمت ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ ہے یہ پندرہ سال کا نورودین جو کہ سپیشل بچہ ہے ہوا کچھ یوں کہ اس کے والدین نورودین کو سکول داخل کروانے گئے مگر سکول والوں نے اس بچے کو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیتے اب کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ ایک ایک بات غور سے سنیے گا تو اس بچے نے اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے یہ ضروری نہیں کہ بندہ سکول میں جائے تو تعلیم ملتی ہے اور بڑے طریقے ہیں جس بچے کو سکول میں داخلہ نہیں دیا گیا اس بچے نے کتاب لکھے یہ بچہ مصنف بنا بغیر سکول میں گئے بغیر کوئی استاد بنائے کتاب کا نام ہے مصافر اب یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر جو بڑے بڑے رائٹر ہیں ہمارے جو بڑے بڑے شاعر ہیں جیسے انور مقصود صاحب ہو گئے امجد اسلام امجد صاحب ہو گئے اور بہت ساری جو ہماری بڑی شخصیات ہیں انہوں نے کومنٹس دیئے ہیں انہوں نے اپریشیئٹ کیا ہے نور الدین کو اس کے علاوہ جو بریٹش کونسل ہے یہ ان کی لائبریری کا یہ کارڈ ہے انہوں نے فری اس بچے کو کہا ہے کہ آپ کا جب دل کرے اب یہاں پہ آؤ آپ پڑھو کتابیں آپ جو مرضی کرو اب یہ ہے نور الدین ہم آپ کو اس بچے سے ملواتے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بچہ کتنا ماشاءاللہ ذہین ہے نور الدین بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور یہ جب میں نے آپ کی کتاب دیکھی ہے میں نے آپ کے بارے میں جب سنے تو آپ بلیو کرو مجھے جو خوشی ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو جی آپ کا بہت شکریہ ایسی ہے ہر انسان جو ہر ٹیلنٹ کو اگر میں سوارا ہوں کچھ کہوں تو ہر ٹیلنٹ ہمیں خوشیہ دیتا ہے تو میں اس بات سے آپ کی بہت کچھ مہم آئی لہنی اپنی شیر کے آپ نے ٹائم نکال کر ملائے انٹرویو کرنے آئے ایک اور اس بچے کی آپ کو میں ایکوالٹی بتاؤں کہ یہ جو پڑھتا ہے یہ جو لکھتا ہے وہ انگلیش میں لکھتا ہے انگلیش میں سب کچھ یہ بچہ کرتا ہے ابھی یہ جو اس کی بک ہے اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے اچھا نور بھائی جب آپ کو سکول میں ایڈمیشن نہیں ملا اس وقت آپ کی کیا فیلنگ سی میری یہ فیلنگ ہر انسان کی طرح ہر بچے کی طرح مایوس تھی لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے ایڈمیشن نہیں دیا تو بے شک ایک دربان دور سوکھ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے مجھے ایڈوکیشن دیں گے تو میں نے انٹرنیٹ کا سہارا لیا میرے پیاران الحمدللہ بہت سپورٹم ہیں تو انہوں نے مجھے مزید ایڈوکیٹ کیا مزید بتایا کیسے بننا ہے تو میں نے پڑا میں نے انٹرنیٹ کی مدد لی اللہ تعالیٰ نے بے شک میری مدد دی تو الحمدللہ میں کافی بہتر پار لیتا ہوں اور جہاں ہم جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس سکول میں کس ادارے میں پڑھتے ہیں واہ اس بچے نے یہ اس کے والدین نے اس کو لیپٹوپ لے کے دیا ہوا ہے یقیناً بڑے قابل اعترام ہے قابل فخر ہے اس کے والدین جو اس بچے کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ بچہ بہت کچھ کر سکتا ہے پھر اس کی ڈیمانڈز کیا کیا ہیں اچھا آپ لیپٹوپ کی اوپر یا پھر انٹرنیٹ کی اوپر آپ نے کون سی پڑھائی کا آگاز کیا آپ نے شروع میں کن کن چیز کو سرچ کیا میں نے بہت سرچ کیا میں ایکچلی سوفی ازم سے لگاؤ رکھتا ہوں سوفی ازم پڑھتا ہوں بہت شوق سے بابل اشاہ کو مرام فریز کو مرام البخش کو اور پھر اردو بولٹی میں تو میں ایک بال کو بڑھتا ہوں تو ایسے شائر ہی پڑھنے سے مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہوئی کہ میں اپنے کچھ لکھوں تو میں نے لکھنا چھوڑا کہ الحمدللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں بہتر لکھ سکتا ہوں بہترین کمال ہو آپ آپ جو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ باب پر شیر چیتے ہو آپ بلیو کرو آپ ہو وہ thank you very much اچھا یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس کے ٹائٹل ہے مسافر پھر نیچے یہ لکھا ہوگا ہے ٹریولر یہ ٹائٹل آپ کے معنی میں کیسے آیا یا پھر آپ نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیا میں نے یہ سوچا تھا یہ کتاب جب کمپلیٹ کی تھی کہ ہم سب مسافر ہیں اس میں میں نے سو چھائری لکھی ہیں اور کہ ہر انگلیش ٹرانسلیر بھی ہوئی ہے تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ سوٹ ٹرانسلیر میں میرے جو تھوٹس ہیں جو میرے خیالات ہیں کوئی سپیشل چھائری میں اتنی نہیں کرتی تو اس کا یہ مطلب تھا مسافر کا کہ ہم سب مسافرین ہیں اور یہ دنیا ایک سفر ہے تو اس سے گزر کے جانا ہے یہ اس کا مقصد تھا ایک وقت میں میں نے مسافر لکھتی ہے تو آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر کسی کو اپنا اصاد بنایا ہویا آپ کس کو اپنا اصاد مانتے ہیں میں بہت زیادہ انسپارنگ چینل دیکھتا رہتا ہوں کوئی جیسے درمن ہے کوئی نیف ٹیلی ہے ایسے چینل کو فالو کرتا ہوں جو مجھے مزید پتہ جلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ایسے نہیں کی فضول چیزے جیسے انٹرنیٹ پر آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں تو دیس وائی اللہ ہی سب کا اصاد ہے اور میرے والدین کو میں اپنا اصاد سمجھتا ہوں اپنے والدین کو آپ کے گھر میں سب سے زیادہ آپ کو کون سپورٹ کرتا ہے آپ کے پاپا یا پھر آپ کا بڑا بھائی باپ تو باپ ہوتا ہے تو میں اپنے والد صاحب کو ٹوز کروں گا حالانکہ میرا بڑا بھائی اور میرے والدین دونوں مجھے سپورٹ کرتے ہیں رسینلی مجھے والدہ کے جاتھ ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سب مجھے سپورٹ نہ کرتے تو بہت شکر ایک ہے انڈو ہے نوردین جب اکیلے میں ہوتا ہے یا پھر نوردین جب لیٹا ہوتا ہے نوردین کیا سوچتا رہتا ہے اس وقت میں جاتا ہے شروع سے ہی بچپن سے رات کے ٹائم لیٹ کے لکھتا ہوں پڑتا ہوں رات کے ٹائم کام کرتا ہوں تو میں مشاہ ہی سوچتا ہوں کہ 5, 10, 2 something تو مجھے کچھ بڑا کرنا چاہیے اور مشاہ کروں گا تو ہمیں ایک گیم کی طرح قاسم علی شاہ صاحب اس بچے کو مل چکے ہیں پھر سویل وڑائی صاحب وہ بھی اس بچے کو ملے ہیں اور انہوں نے ابھی ان کو پھر بلانا ہے اس کے علاوہ اور کس کس بندے سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے جب وہ آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کی یہ جو اچیومنٹ ہے یہ اس کے بارے میں سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کو میری تارب لو سرائی صاحب سے بھی ملاقات ہو چکی ہے میری بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے قاسم علی شاہ سے ہوئی سویل وڑائی صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ پرگرام کرنا ہے اس کے بعد آر بلو سرائی صاحب ملے پہل ان لوگا جنہوں نے ایک بک کے ٹرامپ لیٹ کی ہے وہ بھی مجھے مل چکی ہیں ایسے بہت سے پاکستان کے شورہ کرام ہیں عمدر سلامجن نے مجھے گھر بھلایا ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ابھی تک اس معاملے میں بہت اپریشیٹ کیا ہے ابھی مزید آپ کا کیا کرنے کا اراد ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آگے میں ایک نوول لکھ رہا ہوں جس میں میں چھوٹ سٹوریز لکھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری ہوتھ ہے وہ اسے پڑے اور سمجھے کہ میں اتمنے کیا رسکرائب کر رہا ہوں میں اتمنے چھوٹ سٹوریز کو رسکرائب بھی کروں گا اور انہیں ان ڈیٹیلز کے بارے میں بات بھی کروں گا آپ کو چونکہ سارا کچھ تو انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں تو سٹارٹ میں آپ کو بھی بڑی مشکلات ہوتی ہوں گی ہوتی تھے ہمیں ہر کسی کو لیکن مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ میں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا اس لیے میں لیپ ٹاپ موبائل اور زیادہ تر ایسے انسٹرمنٹ یوز کرتا ہوں زیادہ تر الیکٹرونک پر لکھتا ہوں تو الحمدللہ بہت مشکلات کم ہو جاتے ہیں بہت ساری جو آپ کی لیپ بنی ہویا اس میں مجھے کتابیں نظر رہا دی ہیں آپ سب سے زیادہ کتاب کون سی پڑھتے ہیں یا پھر آپ کو کون سی اچھی لگتی ہے ایسی کوئی مجھے کتاب کا نام بتائیں جس سے پڑھ کے آپ کے اندر بھی پھر انرجی آ جاتی ہو آپ کو یہ لگتا ہو کہ میں نے اب کچھ کر کے دکھانا ہے میں زیادہ تر ای بکس پڑھتا ہوں اور میں نے کچھ موالز پڑھنے کے بارے میں سوٹیا ہے اور میں انشاءاللہ فیچر میں پڑھوں گا بھی مجھے دار اگلو سب سے زیادہ صاحب نے کتاب دی ہے دوبارہ ذکر کروں گا قسم علشاء صاحب نے دی تو وہ بھی انشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھوں گا بھی کتاب دنیا کے کوئی بھی ہو اگر اسے سمجھا جائے تو ایک ضائع کتاب بھی اچھی ہو سکتی ہے اچھا نور بھئی آپ نے یہ کتاب شائع کن سے کروائی ہے اور اگر کوئی خریدنا چاہے تو اسے کہاں کہاں سے مل جائے گی اچھا جب میری بک کمپلیٹ ہوئی تو میں فروسن کے بارے راپتہ تھا میں ان کے بارے لے گیا انہوں نے میار پر اسے چیک کیا یہ بک ان کی ایڈیٹر کراچی میں ہے اور امریکہ میں بھی ہے تو وہاں بک جاتی رہے آتی رہی تمام ایڈیٹنگ کے بعد یہ بک فروسن نے چھائع کی ہے فروسن پبلیچر ہمارے لئے فقر ہے کہ انہوں نے چھائع کی ہے اور یہ بک فروسن کے تمام سٹوروں پر اویلیبل ہے اور انشاءاللہ اور جگہ بھی سونے رکھواروں تو اویلیبل ہوگی تو انشاءاللہ فیلحال تو فروسن پر اویلیبل ہے کوئی نیٹ پہ سرچ کرنا چاہے مل جائے گی یہ نیٹ پہ بھی جی فروسن کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے یہ تھا جی نورو دین جس کی باتیں آپ نے سنی آئے آپ کو یقینا پتہ چلا ہوگا کہ جب انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر بہت کچھ کر لیتا ہے اس بچے کو سکول میں نہیں داخلہ دیا انہوں نے گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ کی اوپر سب کچھ پڑھا سوچا سمجھا پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا جب آپ کی یہ کتاب پبلش ہوئی اس وقت آپ کو کتنے خوشی ہوئی یا پھر آپ کے والدین کا کیا کہنا تھا کتاب میں نے پبلش ہوئی یہ کتاب میں نے والدہ کا نام کیا ہے so they were so happy اور میں تھوڑ میں نہیں سکتا تھا جب میں نے پہلی شائلی تہائی کہ اتنے خوش ہوں گے and they were thinking کہ میں کچھ کروں گا اور یہ والدین کے لیے سب سے بڑی خوش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کچھ کرے چاہے وہ کچھ کرے تو یہی سب سے بڑی بات ہے اور یہی خلید نے مجھے موٹیوئیٹ کیا اگر مجھے کچھ کہا جاتا یا کچھ پڑا الفاظ ہی کہا جاتا تو ہو سکتا ہے میں اس کردے جو کہ آگے نہ لکھتا اور یہ کتاب آپ کے آگے مندر آم پر نہ ہاتے اللہ پاک ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہم کنار کرے گا یہ تھی آج کی موٹیویشنل ویڈیو ملتے ہیں کسی اور شخصیت کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا اس بچے کے لئے اور اس کے گھر والے کے لئے دعائیں کیجئے گا اللہ حافظ